اس بڑی پرانی کہاوت ہے کہ جب آپ کسی پر انگلی اٹھاتے ہیں تو باقی تین انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہوتی ہیں خیر آگے باتیں حکومت کی پرفارمنس زیرو معیشت کا برا حال عوام بے حال ملک کی دیگر گیارہ مخالف جماعت عوام کے حق میں نکلی ہوئی ہیں عوام کو اس حکومت کے چنگل سے نکالنا چاہتی ہیں تباہی کے دہانے پر کھڑی معیشت کو بچانا چاہتی ہیں پی ڈی ایم کے جلسے ہو رہے ہیں حکومت کے ساتھ ساتھ قومی اداروں کو بھی سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ عوام کا سب سے زیادہ درد ملک کی تیسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو محسوس ہو رہا ہے آل پارٹیز کانفرنسز اس کو ہوسٹ کرتی ہے کراچی جلسے کی میزبانی کرتی ہے یہاں تک کہ پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو کوئٹا کا جلسہ چھوڑ کر گلگت بلتستان کی عوام سے وعدے کرنے پہنچ جاتے ہیں طویل وقت وہاں گزار دیں گو کہ مریم بی 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 گلگت بلتستان پہنچ گئے ہیں لیکن بلاول تو روزانہ کی بنیاد پر گلگت کی عوام کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی گلگت بلتستان کے لیے اچھا کر سکتا ہے تو وہ بھٹو کا نواسہ بی بی شہید کا بیٹا ہے بلاول صاحب سندھ کے عوام بھی شاید یہی سوچتے تھے اس لیے آپ سے پہلے بھی اور اب بھی سندھ پر حکمرانی آپ کی ہے لیکن کیا آپ نے گلگت بلتستان کی عوام کو یہ بتایا ہے کہ آپ کی کسی مخالف نہیں نہیں آپ کی عوام نہیں بلکہ ایک غیر ملکی ادارے نے آپ کے شہر کو سیاسی یتیم کہا ہے امریکی ادارے بلومبرگ نے دنیا کے تیسرے بڑے شہر کراچی کو سیاسی یتیم قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ شہر میں ٹرافک کا نظام دنیا بھڑ سے بد ترین کراچی کے ٹرانسپورٹ نظام کو جدید بنا لے کی کوششیں برسوں سے جاری ہیں لیکن نامکمل سڑکیں بتاتی ہیں کہ کوششیں کیسی ہوئیں ریپورٹ میں لکھا ہے کہ گرین لائن بس منصوبہ برسوں بعد بھی تکمیل کا منتظر ہے ٹرانسپورٹ کے دیگر کئی منصوبے تو شروع ہی نہیں ہو سکے ہیں ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر چلتی شہریں کھٹارہ بسوں کی چھتوں پر عوام بیچارے سفر کرنے پر مجبور ہیں سرکولر ریلوے کی پندرہ سال سے بحالی کا منصوبہ زیر بحث ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے شہر کے سب سے مہنگے علاقوں کو پائپ لائن کے ذریعے پانی کی فراہمی میسر نہیں ہے عوام ٹینکٹس کے ذریعے پانی حاصل کرتے ہیں ملک کا آدھے سے زیادہ ٹیکس ریویلی اکراسی سے حاصل ہوتا ہے لیکن دیگر علاقوں پر خرچ ہو جاتا ہے ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور بہت سیدھا نظام کا ہی تو کرشما تھا جو اگست کی بارشوں کے بعد شہر کا نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا تھا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک مودبانہ عرض ہے